السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں آقے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور اگر کوئی دھوکے سے کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آئیے یہ پوری بات ہاں سی حدیث مقدسہ کی روشنی میں میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آقے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے اور جب بھول کر ایسا کر گزرے اس کو چاہیے کہ وہ پلٹی کر دے حوالہ مسلم شریف حضرات محترم کھڑے ہو کر کہ جو آدمی جان بوچ کر پانی پیتا ہے تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے آقے کریم کے فرمان کے خلاف کرتا ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کے پانی پیئیں ہماری پیاس بھی بجھ جائے گی اور سنت پر عمل کرنے کا ہم کو سواب بھی مل جائے گا شریعت مصطفیٰ کا کتنا سخت قانون ہے کہ کوئی اگر کھڑے ہو کر کے دھوکے سے پانی پی لے اور اس کو بعد میں یاد آئے تو اسے چاہیے کہ پلٹی کر دے تو اب بتائیے جو لوگ جان بوچ کر کے کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا پیارے اللہ سے ڈریے اور دنیا میں فتح ہو کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں نبی کی سنتوں پر عمل کرو نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو السلام علیکم